پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بڑا ہنچا مقام دے رکھا ہے آپ کو مخلوقات کے اوپر پورا تصرف دی ہے ہوایں آپ کی غلام ہیں اور بڑے بڑے مقدمات آپ حل کرتے ہیں میں بھی آپ کی ریایہ کے ایک ادنا سی مخلوق ہوں اے تو بچندہ ہوں تو میری بھی ایک شکایت ہے ہاں بلکل بتاؤ شکایت ہم تمہاری شکایت دور کریں گے کہ شکایت یہ ہے کہ میں جب وہ ہوا سے بڑا تنگ ہوں میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں پس ابھی تھوڑا لمحے بیٹھا ہوا آئی مجھے وہاں سے اٹھا کے بھگا دیتی ہے تو مجھے یہ ہوا ٹکنے نہیں بیٹھنے نہیں دیتی میں چھپ چھپ کے بیٹھتا ہوں ہوا سے بچتا ہوں جہاں ہوا آتی ہے دم گھٹتا پھر وہاں سے بھاگتا ہوں میں تو آپ جہاں وہ آپ کی میں مظلوم گواہ ہے کہ وہ ہوں بچندہ ہوں ریایہ ہوں تو آپ ہوا کو سمجھائیے کہ یہ مسئلہ کو حل کریں مجھ پر یہ ظلم نہ ڈھائے اور آپ کے ہوتے وہ ظلم ہو تو یہ تو مناسب نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت اور بادشاہ دی ہے اور اس بات کا پابند کیا ہے کہ مددی اور مددہ علیہ جب تک عدالت میں موجود رہو اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا لہذا تم موجود رہو تو مددی میں مددہ علیہ کو بلاتا ہوں کہ بھی بتاؤ بھی سوال کا کیا جواب کیا صفائی میں پیش کرو گے تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ آؤ اب یہ مچھر موجود ہے ہوا آئی جیسے فراتے بھرتی ہے ہوا آئی تو مچھر صاحب بھاگے کیونکہ وہ تو ٹک نہیں سکتا مچھر بھاگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی رکو تمہارا مقدمہ حل کرنا ہے کہ یہی تو مقدمہ ہے کہ میں اس کی ہوتا ٹک نہیں سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وس سنت یہی ہے کہ مدہ مدہ جب تک جمع نہیں ہو گئے تو میں فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اور وہ مچھر غائب اور ہوا آگے جی قدر کچھ نہیں مدہی نہیں اب تر مقدمہ بھی تم بھی جاؤ مقدمہ خارج اس پر امام رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر مچھر نے یہ ایک دعویٰ دائر کیا اور ہوا جب آئی تو وہاں ٹکانی بھاگ گیا وہاں سے فرمایا آج ہماری حالت بھی یہ ہے ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل جائے اللہ کو ہم تلاش کر رہے ہیں ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں اور جب اللہ تلاش ہونے میں آتا ہے اور اللہ مجاہدے اور ریاستیں اور آزمیشیں عشق کی جب ڈالتا ہے پھر ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یا تو شیر دل بن کے ڈٹے رہیں اور مجاہدے اور ریاستیں برداشت کر لیں تو اللہ ہمیں مل جائے گا تو اللہ اس لئے ہمیں نہیں ملتا کہ جیسے اس لئے ہم بادشاہ سے وہ مچھر دور بھاگ گیا صرف اس کے تپیڑے برداشت نہ کر کے نتیجہ میں ایسے بادشاہوں کے بادشاہ کو ہم پان کے لئے اس کے پاس جاتے ہیں لیکن جیسے ہم پر مجاہدہ آتا ہے ریاضت آتی ہے کہہ دیئے نماز پڑھ لو روضہ رکھ لو زکاة دے دو حج کر لو قربانیہ کر لو عبادات کا بوجھ پڑھتا ہے یا منیعہ سے رکنے کا ہم پر بوجھ پڑھتا ہے یا ویسے تذکیہ کے مجاہدے ہم پر پڑھتے ہیں اللہ کی تلاش میں تو پھر ہم وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اللہ ملے گا کیسے فرمایا جیسے مچھر کا زبانی دعویٰ تھ اور وہاں ٹکتا نہیں تھا ایسی آج ہمارا زبانی دعویٰ ہے تو سب سے پہلے فرمایا یہ جائزہ لوگ کے کہ صرف زبانی دعویٰ تو نہیں ہے کیونکہ محبت کے راستے میں عشقی کے امتحان ہوتے ہیں تو اگر زبانی دعویٰ نہیں تو پھر امتحان آئیں تو ان امتحانوں کو برداشت کرو سب سے بڑے امتحان اللہ کی عبادت عوامی پر عمل کرنا منیعہ سے رکنا اس کے اوپر جب جم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جائیں گے کیونکہ اللہ کے م ملنے کا راستہ مجاہدہ اور ریاست اور عبادت ہے سبحانہ سبحانہ بہترین